مرحبا فرنڈز میں ہوں آپ کی اپنی ڈاکٹر سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے اور میں چیئر پرسٹ ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی فرنڈز اینڈین فلم گوٹ لائف اپنی ریلیس کے بعد سے ہی تنقیدوں اور تعریفوں کی زد میں ہے تعریفیں دفینٹلی جو فلم کی میکنگ ہے جو اس پر محنت ہے اور جس طرح سے اس کی شوٹنگ ہوئی وہ سب چیزیں قابل ستائش ہیں اور وہ محنت دکھائی دیتی ہے جو اس میں میکنگ کے لحاظ سے جو ٹیکنیکل خوبیاں ہیں وہ دفینٹلی قابل ستائش ہیں لیکن عرب ممالک میں اور بالخصوص سعودی عربیہ میں یہ فلم دل آزاری کا باعث بنی اور عربی زبان میں جب یہ فلم نیٹ فلکس میں ریلیز ہوئی تو سعودی شہریوں نے سوشل میڈیا میں اس فلم کی وجہ سے نیٹ فلکس کے بائیکارٹ کا مطالبہ کیا یہ بتایا گیا کہ اس فلم کے سکرین پلے میں جول ہے اور حقائق کو ٹھیک طرح سے پیش نہیں کیا گیا بلکہ وہ خاص حقائق پیش ہی نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کے ایمیج کو سخت نقصان پہنچا یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ فلم گوٹ لائف سعودی عربیہ میں تارکینی وطن کارکنوں کے ساتھ متسلوکی کے آئیسولیٹڈ کیسز کو بڑھا چڑھا کر رامائی طور پر پیش کرتی ہے ایسے کیسز شازو نادر سعودی عربیہ میں یا عرب ممالک میں ہوتے ہیں اور پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور اس طرح کے کیسز دنیا کے کئی ممالک میں رونما ہوا کرتے ہیں جبکہ یہ فلم سعودی کلچر کے پرانے دقیانوں سے منفی اور نیگٹیف سٹیریو ٹائپ تصورات کو تقویت دیتے ہوئے ری انفورس کرتے ہوئے پیش کرتی ہے اس فلم ہے سعودی عربیہ کی اپنی تارکینی وطن افرادی قوت کے ساتھ سلوک کی جو ناقص تصویر کشی پیش کی گئی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے پرانی ہے اور اب وقو پذیر نہیں ہے اگر یہ سٹوری پرانی تھی تو اس کو اپ ڈیٹ کر کے ٹھیک طریقے سے پیش کرنا چاہیے تھا پراپر طریقے سے پتانا چاہیے تھا کہ یہ وہ پرانے واقعات ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ پورے واقعات پیش کرنے چاہیے تھے جس میں کہا جاتا ہے کہ فلم کے کردار نجیب محمد کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا گیا کرم فرمائی کی گئی سعودیوں کی طرف سے اس کو ٹھیک طریقے سے پیش نہیں کیا گیا اور اہم واقعات تو سیرے سے پیش کیے ہی نہیں گئے تنقید نگاروں کا کہنا ہے کہ نجیب محمد کے ساتھ برا ہوا غلط ہوا لیکن جو صحیح ہوا اور اچھا ہوا اس کو بھی سامنے لانا چاہیے تھا تب ہی یہ فلم توازن میں رہتی فرنس تفصیلات کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیو سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کاتب بن فہد الشمری ایک معروف سعودی لائر ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ گھوٹ لائف پر کیس کر رہے ہیں اس نیوز کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لائر کاتب بن فہد الشمری کون ہے فرنس جو لوگ نہیں جانتے میں ان کو بتا دوں کہ سعودی لائر کاتب الشمری اپنے عالمی کیسز اور کامیابیوں کی بنیاد پر جانے اور مانے جاتے ہیں متعدد مقامی اور بین الاقوامی خصوصی کونفرنسز میں ان کی شرکت منظر یہاں پر آتی رہی ہے اور انہوں نے مملکت سعودی ریبیا کے اندر اور مملکت سے باہر بھی متعدد فوجداری انتظامی تجارتی اور دیوانی مقدمات سیول کیسز کے ساتھ ساتھ پبلک اپینین کیسز میں وقالت اور دفاع کیا ہے ان میں جو ان کی قابل ذکر سرگربیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مملکت سعودی ریبیا کے اندر اور مملکت کے باہر بھی متعدد کمرشل آر بیٹریشن کیسز نمٹائے ہیں اور ان سعودی سیٹیزنز کے کلیمز اور ڈیفنس کا بیڑا بھی اٹھایا ہے جو گیارہ ستمبر کے واقعات کے نتیجے میں سسوشم تھے اور انہیں مورل اور فائننشل ڈیمیجز ہوئے تھے تو وہ کیسز لائر فہدل شمری نے کیے اس کے علاوہ گوانچ ناموں میں سعودی قیدیوں کی فیملیز کے وہ لیگل اور آتھورائیسڈ ریپریزنٹیٹیو رہے اس کے علاوہ اسرائیل میں حراست میں لیے گئے سعودی عبد الرحمن الاتاوی کے وہ لیگل اور آتھورائیسڈ ریپریزنٹیو بھی رہے ہیں اس کے علاوہ قویت کے جو بے وطن افراد ہیں جنہیں بدون کہتے ہیں جو بدون جنسیہ کا شورٹ فارم ہیں تو ان بے وطن افراد کے سیون رائٹس کا مطالبہ اور دفاع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ قویت کے عبوری حکومت کے مبیانہ وزیر آزم علیہ حسین کے مقدمے کے لیے دفاعی ٹیم کے رکن ہیں سعودی وزارت انصاف میں سعودی وکلا کی رجسٹری اندراج میں رجسٹرڈ وکیل ہیں وہ مملکت سعودی عربیا کے آربیٹریٹرز کے رکن فہرست ہیں وہ سابق رکن قومی کمیٹی برائے سعودی وکلا بھی رہے وہ حائل میں چیمبر آف کومرس آنڈ انڈسٹری کی مقلا کمیٹی کے سابق چیئرمن بھی رہے وہ سعودی وزارت انصاف میں مقلا کے مشاورتی کانسل کے رکن ہیں اس کے علاوہ وہ سعودی ہمین رائٹس سوسائٹی کے سابق معاون رکن بھی رہے ہیں اور اب سعودی انسانی حقوق کے کمیشن کے ساتھ معاون وکیل ہیں وہ گلف کوپریشن کانسل آربیٹریشن سینٹر سے منظور شدہ آربیٹریٹرز کی کمیٹی کے رکن ہیں اور فرنس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو اسی لحاظ سے لائر کا تبل شمری گوانٹا ناموں میں قید سعودی قیدیوں کے سٹیٹس کے حل کے لیے سعودی وکلا کی ٹیم کے رکن ہیں اور ایک انٹرنیشنل اورگنائزیشن ہے انٹرنیشنل کمیٹی برائے دفاع گوانٹا ناموں پریزنرز تو جنگی قیدیوں کی اس عالمی کمیٹی کے وہ رکن ہیں اور فرنس وہ مملکت بہرین کی وکلا کی ریجسٹری اندراج میں بھی ریجسٹر وکیل ہیں وہ قویت لائرز اسوسییشن کے بھی ممبر ہیں جہاں وہ اپیل کورٹ سپریم کورٹ اور کونسکیٹیوشنل کورٹ کے وکیل ہیں اس کے علاوہ بین الاقوامی تنظیم عرب لائرز یونین کے بھی وہ رکن ہیں اور بین الاقوامی تنظیم یونین آف عرب جیوریس کے بھی وہ ممبر ہیں وہ علاقائی تنظیم انٹرنیشنل اسلامی ہیومن رائٹس کمیٹی کے سابق رکن بھی رہے اور ایک بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل اسلامی لائرز اسوسییشن کے بھی سابق ممبر رہے ہیں اور ان سب کے علاوہ سعودی بار اسوسییشن کے وہ ممبر بھی ہیں تو فرنس ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی لائر قاتب بن فہد الشمری ایک بہت ہی ایکٹیو لائر ہیں اور عالمی حیثیت کے حامل ہیں ان کے اعتراضات ہیں ان کے سوالات ہیں جو وہ بوٹ لائف فلم کے فلم میکر سے کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ جو بھی چارا جو ہی کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو ریپورٹ کرتے رہیں گے سب کچھ عوام کی عدالت میں رکھنا ضروری ہے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا اور پھر سے کہوں گی کہ تنقید سچی ہونی چاہیے اور پورا سچ ہونا چاہیے آدھا سچ جھوٹ کے مترادف ہوتا ہے ویجن 2030 کے بعد سعودی ریبیہ ترقی اور اصلاح کی طرف گامزن رہا ہے میڈیا کی ماس میڈیا کی کوئی سی بھی فارم ہو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ٹھیک طریقے سے معاملات کو پیش کرے تاکہ کوئی غلط فہمیں جنم نہ لے تحقیق اور تصدیق کر کے ٹھیک سے پیش کرنا ضروری ہے ورنہ تنازوات جنم لیتے ہیں اور اس طرح سے میڈیا کا کردار مضوت نہیں بلکہ منفی ہو جاتا ہے اور بہت سارے دلوں کی نہ صرف دلازاری ہوتی ہے بلکہ پیپل ٹو پیپل ڈیپلو میسی کو بھی نقصان پہنچتا ہے ہم میڈیا والوں کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا سیکھنا ہوگا کہ دنیا کا امن بھائچارہ اور فرینشپ ہمارے ہاتھوں میں امانت کی طرح ہوتا ہے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے مضبط سوچ کے ساتھ اپنا ہر عمل انجام دینا ہے اپنا کردار ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے محص سنسیشن کے لیے رونک لگانے کے لیے اور توجہ سمیٹنے کے لیے کوئی بھی اگر کام کیا جائے تو وہ مضبط نوتائج حاصل نہیں کر سکتا اور کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا سو فرینڈز لیٹس یہ آگے کیا ہوتا ہے میں پھر آؤں گی پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی انفرمیٹیو سی ویڈیو کے ساتھ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اس معاملے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کریں سو چل دا نیکسٹ ویڈیو سلام آت پیتائی